الحمدللہ سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقس عليك احسن القصص بما اوحينا اليک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَكَامٍ آخر وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ قَالَ أَأَكْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَكْرَرْنَا قَالَ فَاشْحَدُوا وَأَنَمَعْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَكَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءَ وَأَنْتُمْ آخِرَ الْأُمَمُ وَكَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَاءً صدق اللہ العظيم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا بَارَبْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ یاربی صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِينَ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِينَ ہما قسم کی حمد و سنہ اللہ ذاتِ الْمْ يَزِلُّ الْا يَزَالِ کی پاک ذات کے لئے صدقِ دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام اور حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں دہرار آتھا حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کئی عنوانات ہم نے پڑھے اور انشاءاللہ یہ باب قریب ہے مکمل ہونے کے اپنی بساط تک البتہ ایک عنوان جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع میں لکھا تھا وہ میں نے شروع میں نہیں دھورایا تھا اس کو میرا ارادہ تھا کہ آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور وہ عنوان ہے مسجدِ بیت المقدس کا اللہ کی مساجد میں سے ایک عظیم مسجد ہے یہ جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں مسجدِ اقصہ بھی کہتے ہیں اور اپنے ایک زمانے سے ایک زمانے تک یہ نماز کے لیے قبلہ بھی رہا اور علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تیسرا حرم ہے محترم فرماتے تھے کہ اس دنیا میں تین حرم ہیں ان میں سے مسجدِ اقصہ تیسرا حرم ہے میرا دل تھا کہ مسجدِ اقصہ کی تاریخ کو بلکل ہم آخیر میں پڑھیں گے اس لیے یہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو شروع میں لکھا ہے ہم آخر میں پڑھیں گے اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ ابھی جو عنوان ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں سے وہ ہے ملکہ سبا کے حالات پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات جہاں کلام پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ان مواقع پر ملکہ کے واقعات کو بھی اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا اور مولان حفظ الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تفصیل سے اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا مثلا کہ ہدھ ہدھ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کے حالات سے آ کر باخبر کیا اور یہ بھی ہدھ ہدھ نے بتایا تھا ملکہ کے ملکہ اور ان کی قوم سورج کی پجاری ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ملکہ کے نام لکھا اور ہدھ ہدھ کو دیا کہ لے جا کر ملکہ کو دے کر آؤ وہ ہم نے قریب قریب کے جمعہ کے بیانات میں دور آیا اور اس باب میں جو علماء نے کئی مسائل یا کئی باتیں لکھی ہیں ان میں سے ظاہر احساری تو نہیں پڑھی جاتی ہیں اب ایک دو ہم نے دور آئیں جیسے کہ جو ضروری مسائل لگے نماز کے حوالے سے وہ میں نے خزشتہ جمعہ کو ایک آدھ دور آ دیا تھا خط کے حوالے سے بھی میں نے ارز کر دیا تھا اور عدب کے لحاظ سے جو بات مفتی آزم ہندو پاک محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور سمجھائی ہے وہ بھی بتا دی تھی اس کے بعد گزشتہ جمعہ جہاں بیان رک گیا تھا وہ یہ مقام تھا کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا تھا اور ارز کیا تھا کہ مجھے کوئی مشورہ دو کیا کرو اور ملکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کرتی اس حوالے سے جب تک تمہاری رائے نہ جان لوں اور علماء نے لکھا ہے کہ بڑے لوگ تھے وہ بھی یہ تو خود قرآن پاک میں آتا ہے اور یہ بھی میں نے ارز کیا تھا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تین سو سے اوپر تھے وہ درباری جو خاص تھے اور پھر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو تین سو سے اوپر تھے ایک ایک کے ماہ تحت پھر دس دس ہزار تھے یعنی اتنے بڑے لوگ تھے اب ان میں جو اپنا خاص تھے ان سے ملکہ نے یہ بات کہی کہ مجھے کوئی مشورہ دو اس معاملے میں کیا کر تو درباریوں نے جب ملکہ کی یہ بات سنی کہ محترمہ مشورہ مانگ رہی ہیں رائے مانگ رہی ہیں ہماری رائے جاننا چاہتی ہیں کہ اس حوالے سے ہم کیا چاہتے ہیں کیا کریں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی سمجھ رہی تھے اس بات کو کہ جو خط آیا ہے وہ عام نہیں خاص ہے اور آیا بھی عجیب طریقے سے ہے اور یہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی ارز کیا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ ایک خط کوئی عام انسان یا دوسرا انسان کسی کو لکھے اور بات ہے ایک خط پیغمبر لکھیں کسی کو وہ اور بات کو دی دربار والوں نے ملکہ کی بات سن کر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا کہنے لگے کہ ہم طاقتور ہیں زور آور ہیں ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم لڑنا بھی جانتے ہیں لڑنے والے ہیں ہم لوگ اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں لیکن آپ دیکھ لیں آپ کیا چاہتی ہیں اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم لڑنے لڑنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ کی رائے آپ کا حکم یہ ہے کہ نہیں سلے کر لیتے ہیں تو سلے کے لئے بھی ہم تیار ہیں ہم تو آپ کوئی رائے دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کہیں سر تسلیم خم ہم پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے بھی تھے تھے ملکہ کے وفادہ یعنی بلکل کوئی لگی لپٹی بات کو کہنے لگے ہم لڑنا جانتے ہیں سخت لڑ سکتے ہیں امر پہ طاقت ہے قوت ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں آپ کیا حکم دیتی ہیں آپ حکم دیتی ہیں کہ لڑو لڑنے کے لئے تیار ہیں آپ حکم دیتی ہیں کہ نہیں رک جاؤ رکنے کے لئے تیار ہیں سلے کر لو سلے کے لئے تیار ہیں اب یہاں تک ہم نے یہ واقعہ گزشتہ جمعہ پڑھ لیا تھا جہاں پر درباریوں نے ملکہ کو جواب دیا تھا کہ ہم حاضر ہیں سر تسلیم خم ہم ہیں اب اس کے بعد آگے سنیں ان کیا جواب سننے کے بعد ملکہ نے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس کو بیان فرم قالت ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوہا علماء مفسرین لکھا ہے کہ یہ ملکہ بلکیس کی سمجھداریوں میں سے ایک سمجھداری ہے جو انہوں نے جواب دیا محترمہ فرمانے لگی کہ قالت ان الملوک اذا دخلو قریتا جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جو وہاں کے عزتدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بیزت کر دیتے ہیں ان کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں یہ بھی یہی کچھ کریں گے اگر یہ ہم لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں یا علماء نے ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے تجربے کی یہ بات کہی ہے علماء مفسرین نے اس آیت پاک کے باب میں دنیا کے حالات لکھے ہیں اور یہ بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محترمہ کا تجربہ تھا اور بالکل صحیح تھا جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوئے نا جنگ کے وقت یا جنگ کے طور پر تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ شہروں کے شہر میں ٹاڑا لے اسی موقع پر اپنا بعض علماء مفسرین نے خلاصے کے طور پر زمن میں برے صغیر کے حالات بھی لکھے اگرچہ خلاصے کے طور پر کیونکہ وہ موقع نہیں ہوتا اتنی تفصیل کا اور انہوں نے دعوت فکر دی کہ اگر نہیں جانتے تو دنیا کے حالات پڑھو نمرود کو بطور مثال کے انہوں نے لکھا فیرون کو بطور مثال کے انہوں نے لکھا اور آگے چل کے اس باب میں آخیر میں انگریز کو بطور مثال کے لکھا کہ جب وہ برے صغیر میں آیا اس لئے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ محترمہ کے جو محترمہ کے جو الفاظ ہیں وہ واقعہ ان کا تجربہ تھا اور اس بلکل صحیح بڑے بڑے حالات گزرے دنیا میں جیسے میں نے عرض کیا نمرود کے حوالے سے یہ بہت پرانے واقعات ہیں اندلس جسے دنیا اسپین کہتی ہے اس کی تاریخ پڑھ لیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کے واقعات ہیں یعنی اپنا مفتی تکی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اندلس جسے اب دنیا اسپین کہتی ہے یہ وہ ملک رائے کہ جہاں آٹھ صدیاں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کی صدایں بلند ہوئیں لیکن محترم نے لکھا ہے کہ دنیا کے مختلف شہروں میں ہمارے جانے کا اتفاق ہوا اور دنیا کے مختلف شہروں کے عام مقامات پر بھی نماز ادا کرنے کا اتفاق ہوا لیکن محترم نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی شہر میں بھی ہمیں ایسا نہیں تجربہ ہوا کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور لوگوں نے ہمیں اوپنی نگاہ سے دیکھا ہو ہاں اسپین ایک ایسا شہر تھا ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں ہم نے جب نماز پڑھی جسے پبلک ایریا کہتے ہیں تو وہ سارے حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کبھی یوں ہیں کبھی یوں ہیں کبھی یوں مفتی تقیز صاحب نے لکھا ہے کہ یہ غور کا مقام ہے کہ آٹھ صدیاں جس تھرتی پر آزانیں اور نمازیں ہوئی ہیں وہاں کے لوگ ان اداوں سے اتنے اجنبی ہو گئے بڑی تاریخ ہے وہ مفتی تقیز صاحب کی کتاب ہے دنیا میرے آگے اس کا پہلا باب ہے یہ اندلس میں چند روز بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں بڑے بڑے واقعات ہیں آج بھی یاد ہے برسوں ہو گئے آپ تو جب دہلی گئے تھے تو دہلی میں آج بھی ایک دروازہ ہے اسے خونی دروازہ کہتے ہیں کہتے ہی اس کو خونی دروازہ ہیں اب بھی آپ تو دنیا آپ کے ہاتھ میں وہ زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا آپ لگائیں آپ کو نظر آئیں گے وہ تصویریں سب رش رہتا ہے وہاں پر لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آج بھی اس دروازے کے اوپر خون لگاوا ہے اس لئے اس کو خونی دروازہ کہتے ہیں وہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بہادر شاہ زفر مرہوم کے بیٹوں کا خون تھا اب ان کی تاریخ بھی پڑھے تو کہاں وہ ہند کے یعنی تاجدار اور کہاں وہ آج برما کے رنگون میں دفن تو اس لئے اور بارحال یہ لمبے قصے ہیں اللہ نے موقع دیا پھر کبھی مولماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محترمہ کا بولتا تجربہ تھا جو انہوں نے یہ بات کہی اور بلکل صحیح تھے ایک بادشاہ تھا اس کا نام لینا مناسب نہیں اس کو جب گرفتار کیا گیا تھا جنگ ہے کبھی انسان جیتا ہے کبھی ہارتا ہے وہ ہار گیا تھا تو جو بادشاہ اس پہ جیتا تھا نا اس کی یہ آنکھیں دونوں نکال دی تھیں یہاں سے گرفتار کر کے وہاں لے گیا محترمہ اچھا یہ تو خیر خلاصہ ہے حالات اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو پھر کبھی صحیح یعنی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نقش ذہر میں تازہ کرنے کے بعد محترمہ کے ان الفاظ کو سنے اور قرآن پاک سے سنے محترمہ نے فرمایا تھا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَحْلِهَا عَذِ اللَّهِ وہاں کے باعزت لوگوں کو بے عزت کر دیتے ہیں وَقَذَلِكَ يَفْعَلُونَ علماء نے لکھا ہے اصل میں محترمہ نے یہ جواب دے کے واضح کر دیا تھا کہ لڑائی والی بات نہیں ہے ابھی یہ جلد بازی والی بات ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اتنے عظیم خط کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یک دم جنگ پہ آمادہ ہو جائیں یہ مناسب نہیں تو کیا کیا جائے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٍ ہم ان کی طرف توفہ بیچتے ہیں فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے محترمہ کی بات سمجھائی اچھا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ملکہ بلکیس نے توفے بھیجے حضرت سلمان کے لئے اور اپنا ظاہر بات ہے کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ پرانی کتابیں پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ بڑے بڑے توفے تھے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صرف پانچ سو تو سونے کی اینٹیں بھیجی تھی محترمہ نے کہ یہ توفہ ہوگا ان کے لئے پھر بات کریں گے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جواب کیا آتا ہے یا اکدم لڑنا تو مناسب نہیں اچھا بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے لیکن انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی روایتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانے کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک غلط ہیں کیونکہ ان کی بعض باتوں میں مبالغہ بھی ہوتا ہے اور بعض میں مبالغہ کا ڈر ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ چھ ہزار تو کنیز یا غلام بھیجے تھے محترمہ نے بڑی سلطنت تھی اس لئے کوئی تاجب کی بات نہیں لیکن دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہیں اتنے نہیں تھے کچھ کم تھے اچھا وہ لے کر چلے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٌ محترمہ نے فرمایا ہم توفہ بھیجتے ہیں ان کی در فَنَازِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے بھیجا اچھا یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے واقعات کو تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دے ہم پڑھی رہے ہیں اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی پڑھیں گے کچھ باتیں اس باب میں بڑی عجیب ہیں جو علماء نے لکھی ہیں اپنے مقام پر ضروری نہیں ہوتا کہ سب کچھ ایک ہی باب میں ہو ذرا ایک بات سنیں آپ بادشاہوں کے ہاں بادشاہوں کے توفوں کا رواج رہا ہے بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ محترمہ کے توفے وہاں سے چلے سبا سے اور اللہ حضور جلال والاکرام نے فلسطین میں یعنی بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام کو وہاں کے سارے واقعات سے اگاہ فرما دی بعض علماء نے اس موقع پر لکھا ہے کہ حضرت سلمان تھے وہ بہت خوبی سمجھتے تھے اس راز کو ان علماء نے لکھا ہے کہ دراصل ملکہ بلکیس کی طرف سے یہ توفے تو توفے تھے لیکن یہ دراصل وہی تھے جسے آپ اور ہم رشوت کہتے ہیں اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ امتحان تھا حضرت سلمان کے لیے ملکہ بلکیس کا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بات کیا ہے بادشاہ والی بات ہے یا فی الحقیقت اللہ کے نبی والی بات ہے کیونکہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ملکہ یہ بات سمجھ دی تھی کہ اگر تو میرے یہ توفے لے کے خوش ہو گئے اور خاموش ہو گئے تو پھر ثبوت ہے ہوگا اس بات کا کہ دنیا کے ایک بادشاہ لیکن اگر انہوں نے یہ نہ قبول کیا اور واپس کر دیئے تو وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ ایک رشوت ہے پیغمبر کبھی رشوت قبول نہیں کرتے اب سنیں جو بات سنا رہا تھا تاریخ میں ایک واقعہ ہے اس میں سبق بھی ہے ہمارے لئے اس دنیا میں ایک شہر ہے استنبول ایک تو یہ خوبی ہے نا اس کی جو میں نے کئی دفعہ عرض بھی کی کہ جغرافیہ کے ماہرین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک ایسا شہر ہے جو دو برے آزموں میں بٹھاوا ہے آدھا یورپ میں ہے آدھا ایشیا میں ہے ایک تو یہ ہے اچھا ایک اور بھی بڑی یادگار ہے اب ربط ہے یعنی یاد آئے آپ سن لیں آپ نے پڑا ہوگا یا کہیں نہ کہیں سنا ہوگا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم سے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماہ تک جو میذبان بنے تھے جن کے حضور مہمان بنے تھے وہ کون تھے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیم اگر یہ نام میرے ساتھ دور آ دیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیم یہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا یا سنا ہوگا جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے حرم سے تو محترم کے ہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک مہمان تھے نا اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیم میذبان نبی تھے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیم کا مزار پاک آج بھی استنبول میں اور اس حصے میں ہیں جسے یورپ کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں ان کے مزار کی زیارت ایک واقعہ ہے پھر کبھی صحیح یہ واقعہ رہ جائے گا جو سنا رہا ہوں جو بات عرض کر رہا تھا کہ استنبول کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے نا کہ یہ آدھا یورپ میں ہیں آدھا ایشیا میں ہیں جو حصہ یورپ میں ہیں اس شہر کا وہاں ایک مسجد ہے جامعہ سلمانیہ یہ استنبول شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے آج کی نہیں پانچ سو سال سے کب سے ہے پانچ سو سال سے آپ دیکھیں اب تو ہم جی زمانے میں گئے تب تو سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اور اس زمانے میں تو ڈھوننے بھی بڑی دکت پیش آتی تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تھا پہنچ گئے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا مزار پاک کی زیارت میں کرنا چاہتا تھا اسی شہر میں تھا اب پوچھوں ٹیکسی والے کو روکوں اس کو سمجھ نہ آئے کیونکہ ان کی زبان ترکی ہے نہ وہ عربی بولتے ہیں نہ انگریزی بولتے ہیں الا ماشاءاللہ اب میں وہ ٹیکسی میں بیٹھوں اتر جاؤں کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتا تو مجھے کہاں لے کر جائے لیکن اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سوشل میڈیا آپ کو تو آپ بڑی آسانی ہیں کئی دفعہ ٹیکسی پہ بیٹھا اتر پھر بیٹھو اتر جاؤں مجھے اب بھی یاد ہے کہ سڑک کے کنارے پر ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی پھرسی بچھا کے تو میری طرف اشارہ کر کے مجھے بلاتی ہے در آپ وہ انگریزی جانتی تھی مجھے بولتی ہے کیا بات ہے ٹیکسی میں بیٹھتے ہو باہر آ جاتے ہو بیٹھتے ہو باہر آ جاتے ہو میں نے کہا میں ایک جگہ جانا چاہتا ہوں یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کہتی ہے کہاں جانا چاہتے ہو میں نے محترم کا نام لیا مجھے کہتی ہے پھر لو کیا کہے ہو میں نے پھر محترم کا نام لیا کہتی ہے ایک بار پھر لو میں نے پھر محترم کا نام لیا مجھے کہتی ہے کہ ناوہ انڈسٹین مجھے بولتی ہے ایسا کرو نا اب ٹیکسی روکو لیکن یہ نام مت لو جو تم لے رہے ہو ان کے آگے تو میں نے کہا کیا نام لوں کہتی ہے اس ٹیکسی ڈرائیور کو کہو مجھے سلطان عیوب لے کر جاؤ پھر وہ تمہیں وہیں لے کر جائے گا جہاں جانا چاہتے ہو تو اب تو خیر آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے اب تو آپ یوں جا سکتے ہیں لیکن آپ جاتے نہیں آپ کا موڑکڑ ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے یہی پہ کہاں پہ تو خیر بارحل جامعہ سلمانیہ جو ہے یہ استنبول کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ جس زمانے میں بنائی گئی نا اس سے سلمانیہ یعنی سلمان کی طرف جو نسبت ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف نہیں ہے یہ سلطان سلمان تھے ترکی بادشاہ تھے انہوں نے بنائی تھی ان کی طرف نسبت ہے جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں سنیں جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی جس زمانے میں ایک ملک کا بادشاہ تھا ہمیں اس ملک کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر وہاں دوسرے لوگ سنتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے لیکن اب کیا کریں مولانا حقنیواز جنگویر عحمد علی فرمایا کرتے تھے حقیقتیں چھپانی نہیں چاہیے حقیقتیں چھپتی نہیں ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں در لگتا ہے ادھر آپ ہیں ادھر اور ہیں پھر کیا کریں بلکہ کئی تو مشورہ دیتے ہیں مولانا کا نام بھی مت لیا کرو بند ہو جاتا ہے چینل بند ہو جاتے ہیں فیس بک بند ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بند ہو جاتا ہے اچھا وہ جس ملک کے بادشاہ کو پتا چلا تو انہیں پیسے بھیجے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اچھی خاصی رقم بھیجی اور ساتھ میں پیغام بھیجا بادشاہ سلمان کو رحمہ اللہ کہ میں یہ مسجد کے لیے دے رہا ہوں جو زیومیہ سلمانی ہیں آپ تعمیر کریں اس کو آپ مسجد میں لگا دیں میری طرف سے کس کو لگا دیں پیسے کو مال کو سنیے گا جو ایلچی لے کر گیا تھا نا یہ دولت اچھی خاصی آگے سلمان اعظم تھے انہوں نے جب یہ پڑا پیغام بھی تو ہنس پڑھ اپنے خادم کو بلایا اور وہ جو ایلچی آیا تھا اس کو پیغام دیا کہ یہ تم رقم لے کر آئے ہو اپنے بادشاہ سے جا کے کہنا نماز تم پڑھتے نہیں ہو تیری دولت میں مسجد میں کیسے لگا دوں سبحان اللہ نہیں کہنا کیونکہ میں اور آپ پڑھتے ہیں نا نماز اب ہمیں بھی تو خیال آ رہا ہے کہ ہم تو پڑھتے نہیں دوں ہم تو جو پیسے لگا رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے سلمان آزم بادشاہ وقت نے وہ پیسہ یہی کہہ کر یہ تاریخ میں آج بھی ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم نماز پڑھتے نہیں ہو تیری پیسے میں مسجد میں کیسے لگا دوں آپ آگے سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے کیونکہ آپ اور ہم آٹھ والے ہیں زیادہ تر باقی تو اللہ کا فضل ہے نا نہیں لگائی انہوں نے کیا کیا اتنی رائعہ کر دی کہ ٹھیک ہے میں واپس نہیں کرتا اس ایلچی کے سامنے خادم کو بلایا اور کہا یہ سب جا کے غریبوں میں تقسیم کر مسجد میں نہیں اللہ تعالی حرم دکھائیں آپ جانتے ہیں نا کعب شریف کی ایک دیوار حتیم وہ آج بھی ادھوری پڑی بھی ہے دھیان سے سنو میری باتیں گپے شپے بار جا کے لگانا دس بارہ منٹ ہوتے ہیں بیٹھ کے سن لیا کرو دھیان سے وہ دیوار میں اس دن ایک دوست کو بتا رہا تھا آج بھی خالی پڑی ہے ادھوری پڑی ہے وہ دیوار اس زمانے میں کعبے کی ادھوری چھوڑی گئی تھی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کمو بیش چوبیس یا پچیس سال کی عمر میں تھے اور یہ اس زمانے کی تعمیر وہ تھی جب ابو جہل اور اس کے لوگوں نے بنوائی تھی وہ تاریخ آج بھی بتاتی ہے مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب توحید اور شرک کی حقیقت میں کہ ابو جہل کے پاس لوگ آئے اس کے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب جو چندہ حلال کا تھا جو شرط آپ نے لگائی تھی وہ تو ختم ہو گیا ہے باقی بہت پڑا ہے اچھا باقی کون سا پڑا ہے سوال ہے نا مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے اس میں آنے والے نے بتایا کہ اس میں سود کی رقم بھی ہے اب وہ آپ اجازت دیں تو ہم لگا دیں تو ابو جہل کے یہ الفاظ تھے کہ نہیں رقم چاہے سود کی بھی ہو کعبے میں نہیں لگا حالانکہ ابھی تو قرآن پاک کی آیت آئی نہیں تھی سود کے بارے میں آئی تھی ابھی تو حضور نے دعویٰ ہی نہیں فرمایتا ہے تو قرآن پاک کی آیت کیسے آئی اچھا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر نہیں ہے تو یہ دیوار ادھوری رہی ہے ابو جہل نے کا ادھوری چھوڑ دو حلال جندہ آئے گا کریں گے میں ایسی چھوڑ منشاہ خدا کی وہ آج تک ادھوری میں آپ سے پوچھتا ہوں کینگڈم آف سعودی عربی آچا ہے تو اس کو پورا نہیں کر سکتی مولانا نورالحسن بخاری رحمت اللہ علی فرماتے تھے حضور کرتے تو کرتے جب حضور ادھورا چھوڑ گئے اور جان کر چھوڑ گئے تو اب کون اور اس کو پورا کریں راز ہے نا اس میں حضور نے وہیں چھوڑ دیا وہ آج بھی اچھا آپ اس کے بیٹ میں سے گزر کے کعبے کا تواف نہیں کر سکتے فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کعبے کا تواف کرے گا اس کا تواف ہی نہیں تواف کے دوران اس کو اندر لینا ہے کیوں وہ کعبہ ہے اور علمائیں فقہہ نے لکھا ہے کہ جس کو اس دیوار کے اندر دو رکعہ نفل نصیب ہو گئے وہ یوں سمجھے کہ مجھے کعبے کے اندر نصیب ہوئے مولانا نورالحسن بخاری رحمت اللہ علی فرماتے تھے ہم آج کے مسلمان ہیں وہ کل کے کافر تھے لیکن انہوں نے حرام کا ایک ٹھیلہ کعبے میں نہیں لگانے دی آپ نے تو سن رکھا ہے نا چلیں حیر وہ یہ دوسری تاریخ ہے اللہ نے موقع دیا پھر آئے گا اچھا وہ جامعہ سلمانیہ کی بات کر رہا تھا اپنا سلطان آزم کے اس تعمیر کے زمانے میں ایک یہ تحفہ بادشاہ سے ہے انہوں نے قبول نہیں کیا غربہ میں تقسیم کر دیا ایک عیسائی بادشاہ تھا کس ملک کا تھا اس کا نام بھی نہیں لیتا میں مناسب نہیں ہے میں گیا بھی تھا اس کا شہر دیکھنے کئی لوگ پہ ناراض ہوتے ہیں اس نے حالہ کی عیسائی تھا جب جامعہ سلمانیہ کا علم ہوا مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یہ ترکوں کا مسلمانوں کا وہ دور تھا جیسے آج مسلمان وائٹ ہاؤس کو رازی کرنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں نا اس زمانے میں وہ لوگ مسلمان بادشاہوں کو رازی کرنے کے لیے حرکتیں کرتے تھے دور ہے نا بدلتا رہتا ہے صدا رہے نام ہمیشہ بس خدا کا اچھا اب وہ جب ایک سل بھیجی انہوں نے بادشاہ سلمان عظم اور ایک خط بھیجا ساتھ میں کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے محبود ہیں ہمارے بھی محبود ہیں میری آپ سے درخواست ہے ہم آپ کو ایک سل بھیج رہے ہیں یہ توفہ ہے مسجد کے لیے لیکن ہماری درخواست ہے کہ آپ اس سل کو محراب میں لگائیں کہاں لگائیں سلمان عظم مرہوم نے اس توفے کو قبول کیا لیکن جن کی نگاہ اور تعمیر میں کام چل رہا تھا مسجد کا جنہیں دنیا زینان کہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت ناظر فرمائیں یعنی پانچ سو سال پہلے کے یہ لوگ ہیں لیکن سیول انجینئر میں آج بھی ان کا نام روشن ہے پتہ ہے ایک اندازے سے بعض حضرات نے لکھا ہے اگر آپ جائیں اس شہر میں جسے استنبول یا ترکی کہتے ہیں اور آپ کا دل ہے کہ زینان کی بنائیوی مسجدیں دیکھیں انہوں نے ایک اندازے سے لکھا ہے کہ اگر زینان کی بنائیوی مسجد آپ ہر روز ایک دیکھو نا تو تین سو ساٹھ دن پورے لگیں کتنے پورا سال آپ دیکھو گئے ان کی بنائیوی مسجدیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں آپ نے کبھی نام سنایا زینان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بس صاحب قصص الانبیاء نے سچ لکھا ہے کہ روٹی کمائے کھائے کسی طور مچھندر ہم نے کھانا ہے بس بات فتح باقی مولوی جانے دوسرے حضرات جانے ہمیں کیا ہے بھوکے کو کیا چاہیے بول دو دو یہ سچ ہے اچھا جب زینان کو پتا چلا سلطان آزم اور ہم نے اپنا سلطان سلمان نے بتایا کہ ایسی بات ہے یہ توفہ آیا ہے محترم نے پوچھا کہاں سے آیا ہے کہ جی وہاں اور یہ خط انہوں نے بھیجا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے زینان نے اپنا سلطان سلمان مرہم سے فرمایا تھا کہ محترم میرا دل نہیں کر رہا آپ اگر یہ مجھے دے دیں لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ یہ میں مسجد کے محراب میں لگا ہوں سلمان مرہم نے فرمایا کہ آپ کی مرضی آپ پر منصر ہے مسجد کی تعمیر تو آپ کے حوالے جو بہتر ہے وہ سمجھے جو بہتر سمجھے وہ کرے بادشاہ تو چلے گئے وہاں سے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ زینان بیٹھے اور وہ پتھر اٹھائے سل جو آئی تھی اس کو ایک خاص مثالے سے رگڑا جب ایک بار رگڑا دو بار رگڑا تین بار رگڑا چار بار رگڑا تو اس سل کے اندر سے کالا نشان سلیب کا ظاہر ہو آپ کو پتا ہے عیسائیوں کا نشان ہے نا سلیب جیسے آپ پراس کہتے ہیں اچھا زینان کا انداز دیکھیں ہنس دیئے انہوں نے وہ سل جامعہ مسجد کا جو بہر کا دروازہ تھا اس کی دہلیز میں لگا وہ آج بھی لگا ہوا ہے جو کوئی جاتا ہے اس کی بیسے جو زمانے میں ہم گئے تھے اس زمانے میں اب بھی دھندلا نشان اس کا ظاہر تھا بہت دھندلا ہو گئے پانچ صدیان گزر گئی تھے اب مومگے نے شاید مٹ بھی گیا تو بارال یہ بات لمبی ہو گئی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا میں دوسری طرف آ گیا لیکن یہ ہماری اور آپ کے بڑوں کی تاریخ ہے ہمارے اپنا علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے اپنی تاریخ سے واقفیت رکھو اب کا جو عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ تازہ رہے ہم نے تو اب یہ موجودہ دیکھے ہیں جو حکمران ہیں جن کو دیکھ کے میں اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جو مفتی آزم ہندو پاک محمد شفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے صرف ان کی طرف نہیں دیکھا کرو مجھے اور آپ کو اپنے وال بھی دیکھنا چاہیے محترم نے لکھا ہے کہ اور یہ حدیث عریف کی روشنے میں رکھا عمال حکم کیا ہیں میرے اور آپ کے عمل عمال حکم کیا ہیں میرے آپ کے حکمران انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے عمال ہی ہمارے حکمران ہیں وہ لوگ اچھے تھے ان کے نصیب میں بادشاہ بھی ایسے آئے آج بھی جامعہ سلمانیہ کے باہر جائیں آپ تو حضرت سلمان مرہوم کی قبر ہے وہاں پر مسجد کے بعد دفن ہے زینان اسٹنبول میں دفن ہے ایک چوراہہ ہے اب تو شاید ماحول بدل گیا ہو ہم تو گئے پچیس سال ہو گئے اس وقت بالکل ایک چوراہے میں ان کی قبر تھی بقیہ تک قصہ حضرت سلمان انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ سُنَّتِ